بسم اللہ الرحمن الرحیم جی السلام علیکم میری آواز آپ کو آ رہی ہوگی اور میں شیئر کوئی غلطی سکرین کر بیٹھا ہوں ایسے ہی ہے اس لیے لوگوں کی سمائلیں آ رہی ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے اب ٹھیک ہے کیا ابھی بھی نہیں ٹھیک ابھی بھی نہیں ٹھیک اوکی جی ہوفولی اب آپ کو سکرین جو ہے میری سری والی نظر آ رہی ہے ٹھیک ہے آج جو ہم کام کرنے والے ہیں وہ سٹارٹ کروانے سے پہلے میں صرف اتنا بتاؤں گا کہ کل جو ہم نے کام کیا تا لوگسٹک ریگریشن کا آج اس کو ہم پائیتھون کے اندر کرنے والے اور پائیتھون کے اندر جس ایک ڈیٹا سیٹ پہ ہم کریں گے اس کے بعد آپ کو لوگسٹک ریگریشن اور بھی اچھے طریقے سے کلیر ہو جائے گا ٹھیک ہے اور ہم ہم ہوففول کے آج کا جو لیکچر ہے وہ آپ کو ایک پریکٹیکل انفرمیشن دے گا جو ہم نے کل پارٹ پڑا تھا اور اس کے بعد ہم اگلے موڈل کی طرف اپنے مووڈ کریں گے ٹھیک ہے سو آہ آپ کو کل کا لیکچر یاد ہوگا اگر آپ کو کل کا لیکچر یاد نہیں ہے تو کل والے لیکچر جائے اس کا میں نے لنک پہلی آپ کو بھی دیا ہوا تھا تو وہ چیک کر لی جائے گا اس کے بعد آپ کو وہ نظر آ جائے گا ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی میں سٹارٹ کرتا ہوں آج کا جو ہمارا مین ٹاپک ہے وہ ہے لوجسٹک ریگریشن کس طریقے سے کام کرتا ہے تو میں یہاں میرے پاس جتنے بھی کوڈز ہوں گے یہ انشاءاللہ آپ کو مل بھی جائیں گے اگر آپ کے پاس نماز کا ٹائم ہو رہا ہے تو آپ نماز پڑھ کے آ سکتے ہیں تو ریکارڈنگ جو آپ کو مل بھی جائے گی اور میں چیزوں کو بار بار ریپیٹ بھی کرتا رہتا ہوں تو وہاں آپ کو پتا ہے تو انشاءاللہ آپ کو ساری چیزیں سمجھ بھی آ جائیں گے اگر پورے پاکستان کے اندر ایک ہی ٹائم میں نماز کا then we can take a break of like 10 minutes for namaz and then we can come back اگر ایسا ہے تو پلیز مجھے چائٹ میں بتا دی جائے گا دو تین لوگوں کے میسے جائیں اپنی نماز ادا کر کے آپ آجیں تو مینوائل ہم پاپک کو سٹارٹ رکھیں گے آپ کو ریکارڈنگ میں مل جائے گا آپ اس پہ بھی دیکھ سکتے ہیں تو کل سے ہم جو ٹائم ہے وہ دس منٹ آگے کر کے پھر پلاس سٹارٹ کر لیا کریں بٹ فور ٹوڈے ہمیں نو بجے ہی سٹارٹ کرنا ہو تین چال لوگوں کا نماز کے ٹائم میں دیکھیں ان سے پریر and they can come back later on logistic regression کے بارے میں میں نے جیسے آپ کو بتایا یہاں پہ regression ہوتی کیا ہے logistic regression basically آپ کا ایک مشین لرننگ الگوریت میں اور یہ classification کا الگوریت ہمیں ٹھیک ہے یہ جو بھی میں نے ابھی آپ کے سامنے کیا یہ چیٹ جی بیٹے کہہ رہا ہوں یہ آپ کے سامنے کوڈی ایم پلس گٹھپ کو پائلٹ کی میرے پاس جو ایپس میں بڑی ہیں ان کے تھوڑی آٹومیٹکلی اس کی definitions وغیرہ آ جاتی ہیں اس میں کیا ہوتا ہے ایک تو یہ logistic regression classification کا الگوریت ہمیں سیکنڈ ہمارے پاس کیا ہے جناب یہ binary outcome یعنی کہ zero اور one یا binary yes or no یا true or false کو ہمارے پاس بتاتا ہے given a set of independent variables ان کی base پہ پھر بعد میں to represent binary categorical outcome we use dummy variables کون سے dummy variables ہوتے ہیں اس کے بارے میں ہم بات کریں گے اور dummy variables basically zero اور one کوئی بولا جاتا ہے یا آپ basically جتنے بھی آپ کے پاس variables ہوتے ہیں ان کو dummy variables میں convert کر کے ان کو different categories دے دیتے ہیں for example آپ کے پاس cat ہے dog ہے تو اس کو بھی آپ zero one کہہ سکتے ہیں ٹھیک ہے آپ کے پاس yes no ہے اس کو بھی zero one کہہ سکتے ہیں titanic کے data set کے اندر آپ کے پاس survived اور non survived آپ اس کو بھی zero one کہہ سکتے ہیں so there are many many things out there جس کو آپ zero one کہہ کے جو ہے اپنا کام جو ہے وہ نپٹا سکتے ہیں اچھے طریقے سے اب یہاں میں نے جو کام آج کرنا ہے آپ کے سامنے وہ ہے logistic regression کے اوپر python کو use کرتے ہو اپنا algorithm run کرنا ہے اور آپ کو بتانا ہے کہ diamond کے data set پہ کیسے کام کرتا ہے یہ diamond کے علاوہ دوسرے data set پہ کیسے کام کرے گا اور پھر اس کے علاوہ ہم further اور بھی data sets دیکھیں گے اور اس کے اوپر بھی سے perform کر کے ہم دیکھیں گے ایک بات یاد رکھے گا آپ کو میں نے hot encoding پڑھایا تھا اس کا concept جو آپ کے mind میں save ہونا چاہیے کیونکہ ابھی ہم hot encoding یا چیزوں کو encode کر کے آگے چلنا start کریں گے یہاں پہ میرے پاس جو algorithm ہے machine learning کا میں اگر اپنا kernel select کروں python کا تو آپ کو میں نے بتایا تھا کہ machine learning کے ایک environment کے اندر conda کے environment کے اندر میں اپنا سارا جو machine learning کے libraries ہے اسے install رکھتا ہوں already ٹھیک ہے تو اب یہاں پہ جو ہم نے libraries import کرنی ہے سب سے پہلے اس کی بات کرتے ہیں تو میں directly یہاں پہ جو چیزیں چار میری main libraries ہیں وہ ہمیشہ import کرتا ہوں میں وہی سے start کرتا ہوں import pandas as pd import numpy as np and import c bond as sns پھر اس کے بعد import matplotlib dot matplotlib dot by plot as plt اچھا یہ sequence اوپر نیچہ بھی ہو سکتی ہیں so doesn't matter میں یہاں پہ اس کو یہاں پہ لکھ دیتا ہوں یہ میں نے کر لی ٹھیک ہے اب یہاں تک آپ کو یہ ساری چیزوں کی سمجھ آئے گا جناب اس طریقے سے میں اپنی چار libraries جو basic ہے انہیں میں import کرتا ہوں اب میں آپ کو بتاؤں گا کہ سب سے پہلا جو آپ کا code snippet ہونے چاہیے this should always be import libraries اور جب بھی آپ ایک notebook میں کام کریں تو please جب بھی کوئی algorithm نیا import کرنا ہے آپ یہی پہ آکے اسے import کریں تاکہ start کے اندر آپ کے پاس سارے کی ساری libraries ایک ہی دفعہ میں save ہو جائیں ٹھیک ہے تو آپ کو بیچ بیچ میں چائے کے سڑکے بھی ملیں گے کل ایک share میں نے کہا تھا میں نے کہا آپ کو بھی سنا دوں میں تو چائے خود ہی بناتا ہوں لیکن پھر بھی اگر آپ نے اپنے یار کے ہاتھ کی چائے پیا تو وہ کہتا ہے کہ میرے چاہ میرے یار کے ہاتھ کی چائے آئے ہائے 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 کیا حال ہے اسے سڑکے سڑکے کے ساتھ یہ چلتے ہیں پھر میرے تو اپنے ہاتھ کی ہیں وہ بولی آپ کو نصیب ہے تو آپ پی سکتے ہیں بائی دہوئے going around the corner اب یہاں پہ جو ہم نے کام کرنا ہے آپ کو کل میں نے ایک چیز بتائی تھی کہ question ہے کہ کیوں ہم logistic regression کو regression بولتے ہیں but it is a classification algorithm بولی دی نا ٹھیک ہے اس کی reason میں ابھی آپ کو بتانے والا ہوں میں یہاں پہ ایک چیز لکھوں گا آپ کو سمجھ جائے گی from ask learn dot linear model import logistic regression یہ linear model ہی ہے جیسے linear model work کرتا ہے نا یہ ویسے کام کرتا ہے آپ کو کل کی lecture میں یاد ہے میں نے b0 plus b1 x1 کر کے linear equation بنائی تھی جو z کی values تھی وہ z کی values linear model ہے but probability calculate کر کے ہم اس کو classification میں لے جاتے ہیں اس کا مطلب کیا ہے کہ linear model is embedded into the probability calculation that is why logistic regression is called logistic regression آپ نے اس کو سنا بھی ہوگا کافی پیپرز میں بھی پڑھا ہوگا usually کیا ہوتا ہے لوگوں کو نہیں پتا چلتا کہ یار ہم logistic regression کو regression کی بولتے ہیں اور لوگوں کو کہانیاں سنائی جاتی ہیں میں آپ کو ایک بات بتا دیتا ہوں آج کے دور میں fake information کا سمندر بھرپا ہے میں مثال دوں آپ کو kegel پہ آپ نوٹ بک اپلوڈ کریں کسی نے چیک نہیں کرنی آتی کوئی ہے چیک کرنے والا جو مرضی گند بلا ڈال دو لوگوں نے تو یہ سمنا یار کوڈ لکھا ہو ہے چلو اس کے بھی بڑی بات towards data science پہ آج بلاغ لکھ دے کسی نے نہیں آپ کو کہنا غلط لکھا ہو ہے کوئی دیکھنے والا ہی نہیں ہے اس کا مطلب کیا ہوا کہ ہم جو پڑھ رہے ہیں اس کا مطلب ہم غلط ہی پڑھ رہے ہیں نہیں credibility matters آپ کچھ غلط لکھ رہے ہیں نا تو اس کے ایک logic دے رہے ہیں لوگوں کو سمجھ آ رہے ہیں تو logic سمجھ آنی چاہیے اب for example اگر میرے نام کے ساتھ ڈاکٹر لگا ہوا ہے اور میں پی ایج ڈی ڈی ڈیٹا سائنس ہوں اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں ساری باتیں صحیح بڑھا رہا ہوں ہو سکتا ہے میں نے جو چیز کسی سے سیکھیا وہ میں نے غلط سیکھ لی ہو اور میں بڑا confident ہو کہ اس کو صحیح کہہ رہا ہوں وہ کہنے دیں نا جیدہ کہاں چٹا ہے وہاں چٹا ہی رہنا ہے نہیں سمجھ آئی بلکہ جو بندے کو لگتا ہے کہ کوا سفید ہوتا ہے اس کو سفید ہی نظر آنا ہے وہ آپ جتنا مرضی اسے کہتے رہے نہیں ہی کال ہے so the thing is کہ credibility matters اب آپ نے accurate information کہاں سے لیں یہ بات لکھ لیں search for research papers کیونکہ journals کے اندر paper تب publish ہوتا ہے جو پانچ سے چھ سائنٹیز اس کو پڑھتے ہیں وہ اس کی غلطیاں نکالتے ہیں جس کو ہم review process بولتے ہیں تو جتنا اچھا journal ہوگا اتنے اچھے آپ کے papers ہوں گے secondly books سے پڑھنا start کریں کیونکہ وہ ہر بندہ اس کو پڑھ کے acknowledge کر رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے کبھی بھی directly vlog اور blogs کے اوپر نہ جائیں کبھی بھی youtube پہ سارے کی ساری ویڈیوز دیکھ کے بیٹھنے نہ لگیں کہ اس بندے کے 1 million views ہیں اس نے بہت ٹھیک ہے ہی ہوگی ایسا بالکل نہیں ہے ٹھیک ہے so you have to be really careful about that reason میں نے آپ کو بتا دی اس کے لرن کے اندر انہوں نے اس کو linear model کے chapter میں رکھا ہوا ہے ٹھیک ہے یہاں تک لیر ہوگی آپ کو بات hopefully آپ کو آج کے lecture میں یہ چیز سمجھ آگے ہوگی کہ why is it happening as a logistic regression but this is classification اور اس کی main دلیل میں نے آپ کو بتائی کہ z میں جو ہے وہ linear equation ہے but when z is embedded into probability equation تو وہ ہمیں classification بھرکے دے رہی ٹھیک ہے سمجھ آگی بات کی so I think it will be enough for understanding کہ logistic regression کو logistic regression کیوں بول ہو جاتا ہے یہ میں نے import کر لیے اب اس کے بعد میں یہاں پہ import کروں گا import train test supplied وہ کیوں کر رہا ہوں آپ کو پتا ہے from sklearn dot model selection import train test supplied train test supplied کیوں کیا جاتا ہے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا میں دوبارہ بتا دیتا ہوں کہ کچھ data کو ہم training کے لیے رکھتے ہیں کچھ data کو ہم testing کے لیے رکھتے ہیں ٹھیک ہے یہ اور کتنا مزا آ رہا ہے پاکستان کے اندر اچھے اچھے بول کے گلاب ہے یہاں سے میرا سو کچھ data کو training کے لیے رکھتے ہیں کچھ کو testing کے لیے رکھتے ہیں training کے لیے جو data ہوتا ہے وہ کتنے percent ہوتا ہے میں نے آپ کو بتایا تھا 80% 75% or 70% something around that تو اگر ایک حصہ 80% تا دوسرا 20% ہوگا ٹھیک ہے so you need to be very careful about that تو train test سپلیٹ ہم نے یہاں پہ import کیا آپ نے یہاں پہ یہ libraries import کر لی میں نے بھی لو جناب یہ libraries کا خانہ یہی پہ ہم نے رکھ رہے ہیں اور اپنی notebook لکھنے کا طریقہ بنا لیں کیونکہ یہ advanced course اس وجہ سے میں آپ کو بڑی tips بھی ساتھ ساتھ دیتا رہوں گا میں نے start کیا heading کے ساتھ logistic regression میں نے name بھی اس کو وہی دیا اور یہ میرے algorithm یہاں پہ اس طرح سے میں نے تھوڑا سا بیان کر دیا کہ کیا ہے اب یہاں پہ میں نے بولا import libraries ٹھیک ہے آپ یہاں پہ مکھن ملائی لگا سکتے ہیں یہاں پہ لکھیں now we will import the libraries اب یہ بھی لکھ سکتے ہیں آپ پنجابی میں لکھ سکتے ہیں چلو ہوں library import کریے so it's up to you it's totally up to you because the main point is if you can understand correctly کہ چل کیا رہا ہے بقی آگے دنیا easy ہو جائے گی ٹھیک ہو گیا اب آگے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ data ہم نے کون سا لینا اب دوسرا خرنہ میں ہمیشہ import data set کے لیے رکھتا ہوں usually مطلب ظاہری بات ہے اکثر اوقات یہ change بھی ہو جاتے based on the hypotheses and based on the things جو میں یہاں پہ کر رہا ہوں تو import data set کے لیے دی f is equal to sns load data set simply یہ تو آپ رٹ جانا چاہیے نا رٹا ہو ہے نا یہ میں یہاں پہ diamonds کا load کروں data diamonds diamonds کا میں load کیا data یہ tick کا نشان آگیا that is showing que lobe data fetch ہو چکے اور یہ وہ چیزیں ہیں جو میں نے پہلے ماں میں آپ کو رٹوائی ہوئی ہیں دوسرے ماں میں جب python ہم نے اب ہر بندہ کہے گا python میں پہلے بتا دیتا ہوں اتنی machine learning میں نے بھی کی ہے اس کی ریزن بتاتا ہوں جب google آلیا نو آہر پہلے پسند ہے ایسے انہیں python ہوتے سمجھ آگئے پھر آپ دیکھیں گے کہ machine learning algorithm real time data set پہ کیسے لگتے ہیں وہ جب ہمارے last classes ہوں گی اس کے اندر میں آپ سمجھ لگتا دی ایف دو جناب یہ data set کی میرے پاس پوری مطلب اچی بیٹی جیسے میں بولتا ہوں start end تک یہاں پہ سمرائز ہو گیا ہم نے یہاں پہ اور کام کیا تھا بلکہ دو تین لائبری میں نے آپ کو بتائی تھی کہ کیسے آپ data کو overview کرتے یہاں جی کو بتائے گا کون کون سی لائبری تھی جی یار کو skim skum کر کے میں نے آپ کو بتایا نہیں تھا detail skim pandas profiling skim pie جو تھی چلیں جلدی سے مجھے بتائیں گے کہ skim pie یہاں پہ کیسے لگے گئی df کے اوپر skim pie کیسے میں لگاؤں گا یہاں پہ df کے اوپر کچھ بھی آپ مجھے بتا سکتے ہیں گوگل کر لیں کوئی مسئلہ نہیں ایسے بندہ سیٹھتے وہ تو لگا نہیں سکم مجھے مجھے پتا df کے ساتھ لکھتے ہیں کہ تو ہو جائے گا but the thing is the first line of code کیسے import یہ ہمیں کیا چاہی x and y right x اور y چاہی tf کے اندر سے x اور y نکال لیں اس کو نکال لیں کیا کرتے ہیں ہم یہاں پہ لکھتے ہیں سپلتے ہیں سپلتے ہیں data into x and y let me see x x x کے اندر x کے اندر ہم کون کون سے پیرامیٹر رکھیں گے اور y کے اندر کون کون سے رکھیں گے keep in mind کے ملے logistic regression کرنی چلیں میں آپ data دکھا دیتا دی ڈی ایف ڈ ڈ یہاں پہ ہمارے پاس logistic regression کے لیے output کون سے ہونی چاہیے یاد ہے نا آپ کو یا نہیں یاد میری آواز آرہی ہے آرہی ہے ہاں جی تو بتائیں جناب اس میں کون سی output ہم لے سکتے ہیں کس column کو ہم لے سکتے ہیں یا ہم کسی column کو ایک category میں convert کر سکتے ہیں اس کے اپنی طرف سے ہم کیا variable بنا سکتے ہیں expensive اور cheap کر کے price کے اندر یا کچھ اور ایسا ویسا کر سکتے ہیں جس ہے اس کے اندر ہم اس کو change کر دیں یا carrot کے اندر تو ہم دو values کے اندر چیزوں کو کیسے رکھ سکتے ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ x کے اندر ہم کچھ بھی رکھ سکتے ہیں for example x کو پہلے بناتے x کے اندر ہم cut کو drop کر رہے ہیں باقی سارا کچھ x کے اندر رکھ رہے ہیں ٹھیک ہے اب اگر آپ کو بھی میں سمجھاتا ہوں model is equal to یہاں پہ ہم نے logistic regression کو لیا اس کے بعد model dot fit وہی ساری چیزیں جو ہم پرانی کرتے ہیں x اور y پہ میں صرف x اور y پہ آپ کو train اور اس کو جو ہے model کو train کر کے بتا رہا یہ دوسرا ہو گیا fit ہو پھر اس کے بعد اگلا کام کیا ہوتا model dot بلکہ اس کو اتنے کو ہم کر لیں پہلے train اب یہاں پہ error ہمارے پاس کیا آ رہی ہے پھر آپ کو سمجھ آئیے کس طریقے سے could what convert string to float ہا جی یہ مسئلہ آپ کو بار ہا آنا ہے مشین لیننگ کے اور یہ مسئلہ نہیں ہے یہ ایک theoretical issue ہے جس کی base پہ آپ ساری چیزوں کو deal کرتے ہیں میں نے آپ کو hot encoding دوسری encoding تیسری encoding کئی encoding کی examples بتائیں تھی آپ vairi variable and algorithm is saying that value error could not convert string to float یعنی کہ e جو ہے وہ float کے اندر نہیں جا رہا so we need to encode this value into something which is numeric سمجھ آرہی بات کی یا نہیں آرہی پہلی چیز تو یہ ہوگی کہ x کے اندر ہمارے پاس numeric values ہونی چاہیے right encoding کرنی ہے نا ہم نے پہلی چیز یہ ہوگی جیسے ہم اس کو encoding کریں گے اس کے بعد ہمارے پاس ایک اور issue آئے گا وہ کیا آئے گا کہ y کے اندر جو cut ہے اس کے اندر ہمارے پاس کتنی values ہیں ideal ہے premium good very good fair something like that تو پاس کتنی unique values ہوں گی تو logistic regression لگا سکتے two right let's see کہ ہم یہ کس طریقے سے کرتے اب encoding کا طریقہ میں نے آپ کو بتاتا ہوں بھی آپ نے وہ لگا کے اس کو encode کر سکتے ہوں اس کے بعد دو تین طریقے پہلے والا یہ ہے کہ آپ بقائدہ جو ہے categorical variable کو numeric میں convert کر اس کا سادھا طریقہ کیا ہے آپ simply کیا کریں ہر ایک value کو ایک نام assign کر دیں مطلب یہ کہ آپ کے پاس جو e ہے اس کو zero کہ دیں i کو one کہ دیں j کو two کہ h کو three کہ e کو four کہ اور اس طرح آگے جانے سیکنڈ طریقہ یہ ہے کہ آپ label encoding کر دیں یاد ہے نا طریقے encoding کے کون کون سے طریقے ہیں چلیں یہاں پہ دو منٹ لیں اور سرچ کر لیں کہ encoding کیسے کرتے ہیں encoding کے کتنے طریقے ہیں میں تب تک وہ سلائیڈ نکال جو میں نے آپ کو بتائی تھی کیسے موسیقی اچھا جی نئے انکوڈنگ میں نے آپ کو پڑھائی تھی پانچ طریقے میں نے بتایا تھے لائٹ فورا نہیں چلی گئی میں بڑے تحمل مزاجی کے ساتھ آپ کو بتا رہا تھا کاؤنٹ کی بیس پہ میں نے بڑے اچھے طریقے سے بتایا مجھے یاد ہے تو سب سے پہلی میں نے آپ کو بتایا تھا لیبل انکوڈنگ وہ کیا آتا ہے کہ آپ ہر ایک جنیک ویلیو کو اس کے گینسٹک نمبر دے دیتے ہیں دوسری میں نے آپ کو بتایا تھا بائنری انکوڈنگ وہ کیا ہوتی ہے وہ بیسیکلی آپ کے ڈیٹا کو بائنری میں کنورٹ کر دیتی ہے فور ایکزیمپل اگر پانچ کٹیگریز ہیں نا کٹ کی تو اس نے پانچ کولمز بنا کے زیرو ون دے دینا ہے ہر کولم کے اندر بائنری انکوڈنگ وہ ہوتی پھر ون ہوت انکوڈنگ بھی اسے وہی بولتے ہیں پھر اسی طریقے سے آپ کے پاس پانڈاز کی گیٹ ڈمیز اور باقی اس طرح کی انکوڈنگ تھے ٹھیک ہے سو ام نوٹ گوئنگ انٹو ڈیٹیلز کے انکوڈنگ کیا ہوتی یہاں پہ سمپلی آپ کو میں نے لیبل انکوڈنگ لگا کے طریقہ جو ہے وہ بتا دینا کہ کس طریقے سے کام کرتا ہے and then we will see کہ یہ ہو کیا رہا ہے ٹھیک ہے اب یہاں پہ چیک کریں یہ ہمارے پاس ایرر آئی تھی اب میں ڈیریکٹ لی یہاں پہ ایکس کو میں نے is equal to cut کر لیا تھا ٹھیک ہے لیکن پیچھے جو ہمارے پاس ڈی ایف ہے اس کے اندر یہ والی چیز آ رہی ہے رائٹ اب میں یہاں پہ انکوڈنگ کروں گا سب سے پہلے کیسے انکوڈنگ کرنی ہے میں یہاں پہ آپ کو بتاتا ہوں اس جگہ پہ let's انکوڈ اس کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑے گا لائبریری امپورٹ کرنے پڑے گی ٹھیک ہے اور وہ پری پروسسنگ کے اندر ہم پرام ایس کے لیرن ڈاٹ پری پروسسنگ امپورٹ لیبل 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 انکوڈر لیبل انکوڈر میں نے یہاں پہ کیا اس کو میں نے رن کیا میرے پاس لیبل انکوڈر آ گیا اب میں یہاں پہ let's انکوڈ یہاں پہ آکے لیبل انکوڈر کو میں یہاں پہ امپورٹ کروں گا میں اس کو لی کے ایکوال رکھ دیتا ہوں ٹھیک ہے اس کو لی کے میں ایکوال رکھ دیتا ہوں تو اس سے کیا ہوگا لیبل انکوڈ ہو گیا میرے پاس باقی چیزوں کو میں کٹ کر کے نیچے والے سیکشن میں لے آتا ہوں تاکہ ہمارے پاس چیزیں سیو رہیں یہ میں نے لیبل انکوڈر امپورٹ کر لیا ٹھیک ہے میرے پاس آگے اب اس نے آٹومیٹیکلی کیسے انکوڈ کرنا چیزوں کو وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں میں نے پہلے کرنا ہے ڈی ایف کے اندر جو ہماری ویلیو ہے نا فور ایکزامپل میرے پاس کٹ کی ہے ڈی ایف کو میں کر رہا ہوں انکوڈ ایکوال ٹو کر کے میں نے یہاں پہ لگانا ہے لی ڈاٹ فیٹ ٹرانسفارم یہ لیبل انکوڈنگ کا ایک فردر فنکشن ہے فیٹ ٹرانسفارم کا جو کیا کرے گا کٹ کو انکوڈ کر دینا ہوگا کیا اس سے میں بھی آپ کو دکھاتا ہوں یہ میں نے کیا اس کو انکوڈ اب یہاں پہ میں ڈی ایف ڈاٹ ہیڈ کرتا ہوں دوبارہ سے اور یہ کام ہونے چیک کریں یہاں پہ کٹ ہمارے پاس تھا پریمیم آئیڈیل گوڈ فلان 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 اور ہم نے جب اس کو ٹرانسفارم کیا ہمارے پاس کیا آگیا ٹو تھری ون ٹو تھری فور فائف سکس سمتھنگ لائک دار ٹھیک ہے اب آگے چلتے ہیں کٹ کو میں نے کر لیا اب اس کے بعد ہم نے کلر کو کرنا ہے اب یہاں پہ دیکھئے گا ڈی ایف کے اندر میں نے صرف کلر لکھنا ہے اور یہ میرے پاس اس طریقے سے آگیا پھر میں ڈی ایف کے اندر تیسرا کلیریٹی لکھا یہ آٹومیٹکلی آگیا ٹھیک ہے کیونکہ کافی لوگوں نے اسی چیز پہ کام کیا ہوا ہے نیکسٹ اب میں اس کو رن کرتا ہوں آپ چیک کیجئے گا میجک یہاں پہ یہ سارے کے سارے جو نمیرک ویریابلز کٹیگوریکل ویریابلز ہیں نے کہا کیا ہونے والے کنمٹ سمجھا گی بات کی تو یہ ہم لیبل انکوڈنگ کر رہے ہیں مطلب لیبلز کو انکوڈ کر رہے ہیں انٹو نمیرک ویریابل کیوں کر رہے ہیں وجہ کیا ہے اس کی تین چار ریزنز میں نے آپ کو بتا ہی انتی پہلی ریزن یہ ہے کہ ایک تو کمپیوٹیشن میں احسان نہیں دوسرا ہے الگوریثم کی ازمپشن کے اندر آتا ہے کہ آپ نے انکوڈ کر کے لگانے الگوریثم کچھ الگوریثم ایسے بھی ہیں جن میں انکوڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے تیسرا پروسسنگ باور تیز ہو جاتی ہے چوتھا یہ انڈرسٹینڈبل ہو جاتی ہے ایکویشن کیونکہ ہماری لینئر ہے آپ کو یاد ہے نا یاد ہے کہ نہیں ایکویشن تو اگر وہاں پہ ویلیوز نمیرک ہوں گی تو وہ ایکویشن کے لیے کلکولیٹ کرنا ایزی ہو جائے گا یویلی یہ چیزیں ساری میٹر کرتی ہیں اب آگے چلتے ہیں یہاں پہ میں نے ان کو انکوڈ کر لیا ٹھیک ہے انکوڈ کرنے کے بعد اب اگلی چیز ہمارے پاس کیا آئے گی اب ہم نے اس کو سپلٹ کرنا ہے دو جن جو دو ڈیٹا سیٹ کے اندر ایکس اینڈ وائی کے اندر میں اس کو یہاں پہ سپلٹ کرتا ہوں ایکس کو میں سمپلی کیا کرتا ہوں پرائیس کو ڈراؤپ کر دیتے ہیں کسی اور چیز کو نہیں کرتے اب آپ سوچ رہے ہوں گے یہ پرائیس کو میں کیوں کر رہا ہوں we will see in a minute یہاں پہ میں نے پرائیس کو رکھ دیا وائی پہ اور میں نے جو ہمارے پاس پرائیس کے علاوہ ہے اس کو ہم نے ایکس ایکس پر رکھ لیا آپ مجھے بتائیں اگر نمیرک ہو پرائیس تو کیا لوجسٹک رگریشن لگے گی چیٹ میں بتا سکتے ہیں میں بڑا تحمل کے ساتھ آپ کو ہر پوائنٹ آف ویو دینا چاہ رہا ہوں کہ آپ کو پتا ہو کہ کیسے کام چلنا ہے کوئی ایسا شخص یہاں پہ جو کہتا ہے کہ پرائیس پر لگ سکتی ہے لوجسٹک رگریشن کو میرے طرح کا سر پھیرا ہو لگے گی تو کیسے لگے گی یہ نا کوئی کہتا ہے تھا کر کے یہاں پہ میں نے لیبل انکوڈ کر دیا باقی چیزوں کو اگر میں یہاں پہ پرائیس کے کولم کو اپ ڈیڈ کر دوں یا ایک نیا کولم ایڈ کر دوں پرائیس کا for example میں کہہ دیتا ہوں کہ اس لیمٹ سے زیادہ ہوگا تو ایکسپینسیف کم ہوگا تو چیپ دو کٹیگریز بن گی تو یہ آپ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے گروپنگ کیسے کرنا ہے کچھ بھی possible ہے دنیا جو آپ کو یہ لوگ بتاتے ہیں نی 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 پرائیس کے کولم پہ تو لگنا ہی نہیں ایسا نہیں ہوتا بھئی لوجسٹک ریگریشن لگانا اور چیز ہے اس کو سمجھ کے اپنے مطابق ڈھالنا اور چیز ہے اب مجھے ایک بات بتائیں آپ کے پاس ہر چیز کی دو آپشن بن نہیں سکتی ایک مثال دیتا ہوں اکثر اوقات آپ نے کہا ہوگا ایک میرا دل کرتا ہے چلا جاں میں ایک دل کر رہا ہے نہیں جانا ٹھیک ہے یار اٹھ جاؤں کے سویا رہوں دو چیزیں ہوگی کہ وہ تیز ہے کہ سست ہے دو چیزیں ہوگی ہر ایک چیز کو آپ دو کٹیگریز میں کنورٹ کر سکتے ہیں if you know how to do that مثال میں آپ کے ایک اور دے دیتا ہوں یہاں پہ ہمارے پاس ideal premium good premium good something like that یہ unique values ہیں اس کی cut کی میں یہاں پہ df کے اندر cut کی values کو dot unique نکال لوں اگر تو یہاں پہ میں نے اس کے update کیا اس وجہ سے یہ آرہی ہے میرے پاس مطلب one two three four zero اگر میں اس کو یہاں پہ میں اس کو دوبارہ run کروں تو میرے پاس پرانا آ جائے گا data اور میں یہاں سے unique values اس کی نکال دوں پریشان تو نہیں ہو رہے میں یہ کیا کر رہا ہوں یہ تو پتا ہے نا کیا میں کر رہا ہوں میں نے پیچھے سے data کو update کیا ہے میرے پاس ہے جی pair یہاں پہ ideal premium good very good fair یہ پانچ categories تو اس کے بھی تو دو categories بن سکتی ہے نا very good sorry good and fair کو آپ lowest categories میں کر دیں اور تینوں کو upper میں کر دیں so you can actually divide anything into two groups اور اس کے بعد آپ logistic regression لگا سکتے ہیں right اب یہاں پہ logistic regression لگانے کے لیے you can actually convert the price column into two categories expensive versus cheap اور اس کو بعد میں آپ ان کوڈ بھی کر سکتے ہیں zero one کے اندر otherwise you can also do the same thing okay اب ایک اور چیز ایک بہت اچھا question آیا ہے کہ ہم نے ان کوڈ کر لی ہے کہ one two three four five فلاں فلاں کے ایک کل ہیں تو واپسی کیسے نکالنا ہے اس کو اس کو بولتے ہیں encoding correspondence یہ آپ reverse میں نکال بھی سکتے ہیں اور یہ question ہر دفعہ میرے سے مطلب ظاہری بات ہے جو میرے ساتھ ساتھ چل رہے ہوتے ہیں انہیں پتا ہوتا ہے کہ یہ question آنا ہے and if you know this question تو آپ کو میں ابھی بتا دیتا ہوں کہ یہ اصل میں بہت important question ہے how to reverse encode your data اور جب آپ ایک dashboard بنا رہے ہوتے ہیں machine learning کا at that time you need to actually take the input into in kind of string format ملہب لوگوں کو یہ نہیں نا پتا ہے one کیا ہے two کیا ہے three کیا four کیا ہے آپ نے وہاں سے data لینا ہے fair good premium اور اس طریقے سے لیکن اس کو back end پہ آپ نے numeric میں convert کرنا تو وہ جب آگے آپ چلیں گے تو آپ کا میں سمجھاؤں گا تو اس کو reverse encoding correspondence بولتے ہیں okay multi class classification کیا ہوتا ہے آپ کی پانچوں کو پانچ class کو آپ predict کر سکتے ہیں کہ یہ ideal premium good very good fair ان پانچوں میں سے کون سی ہے ہوتا وہاں پہ کیا ہے اب بات بڑی note کرنے والی بڑی probability اس کا اور سمجھنا ہے تو انشاءاللہ آنے والے لیکچرز میں اور اس کو ڈیٹیل میں بتانے والا ہوں جب ہم ملٹی کلاس کلاسیفکیشن پڑھیں گے but for now you need to know کہ چل کیا رہا ہے یہاں پہ میرا کلک کیوں نہیں ہو رہا اوکی ٹھیک ہو گیا اب آپ سمجھ رہے ہوں گے اس نے بولی جانا ہے اور اس نے کر کے دکھا دینا ہے ایسا کچھ نہیں ہونا now comes your task اب آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے why کو price کو یعنی کے ایک بائنری کلاس میں کنورٹ کرنا ہے ابھی اور اس کے اوپر train test سپلیٹ لگانا ہے 80-20 کی ریشو کے ساتھ and then آپ نے پانچ matrix جو ہمارے کلاسیفکیشن کے وہ چیک کرنا ہے right کوئی مشکل تو نہیں ہے گام میں لکھ کے دے دیتا ہوں آپ کو یہاں پہ اور میں یہی پہ ہوں آپ کے ساتھ سب سے بہلا گام آپ نے کرنا ہے میں یہاں پہ task دے دیتا ہوں بھی آپ کو first one is کیونکہ زاری بات ہے میں بولتا جاؤں گا بولتا جاؤں گا گاڑی تلچی چلتی جائے گی وہ مسئلہ نہیں ہے but if you do it in a way اور یہاں پہ chat کے اندر communicate کرتے جائیں آپ تو آپ اس کو اچھے طریقے سے سمجھ لیں گے سب سے بہلا گام آپ نے کرنا ہے convert price into binary data second fit train test split the data and then train the model check the model with five important matrix of classification یہ تو میں آپ کو دو دین تین سے پوچھ رہا ہوں یہ آپ کو پتا ہوں گے چار پوائنٹس آپ نے کرنا ہے اور آپ کے پتا ٹائم جو ہے وہ اب سٹارٹ ہوتا ہے اور آپ کا ٹائم ہے ٹونٹی منٹس کا ٹھیک ہے جن کو نہیں پتا ہے کیسے کرنا ہے چاہیٹ جی پی ٹی زندہ بات آگے آپ کی مرضی لو جنا ٹائمر سٹارٹ ہو چکے میں یہیں پہ ہوں ترڈیشنل استادوں کی طرح چاہے پیوں گا ساتھ آپ کے سامنے کڑے ہوگا یہ کام آپ نے کرنا چاہیے ٹھیک ہے ٹائمہ 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 اور چیزوں کو ڈیفرنٹ طریقے سے ڈیل کر کے الگریتم پر فٹ کرنا سیکھ رہے ہیں this is not only about logistic regression ٹھیک ہے ٹھیک ہے پندرہ منٹ چھپن سیکنڈ بچے ہیں جب آپ باقی کہ لیں آپ کو ایک ٹپ بزا دیں یہاں پہ بائنڈری میں کنویٹ کرنے کے لیے آپ کو دو حصہ میں ڈیٹا ڈیوائٹ کرنا ہوگا اور statistics کی ایک term ہے اگر وہ آپ use کریں تو ڈیٹا آدھا اس سائیڈ پہ ہو جاتا ہے آدھا اس سائیڈ پہ ہو جاتا ہے central tendency میں اس کا نام آیا تھا نام اس کا ہے median سمجھ رہے ہیں بات کو median کی بات کر رہا ہوں mean جو ہوتا ہے وہ average ہوتی ہے median exact center ہوتا ہے ڈیٹا تو آپ ادھر والے کو 0 کہہ دیں ادھر والے کو 1 کہہ کے binary کر کے آگے لے اور اس کے لئے lambda function آپ use کر سکتے if you want but it's up to you crec نہیں آپ ان ڈیٹا اور ڈیٹا کو موسیقی 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 موسیقا 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 اگر کسی کو نہیں سمجھا رہی تو وہ چلی میں کمینکٹ کر سکتے ہیں موسیقا 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 موسیقی 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 تو یہ سکرین آپ کو نظر آ رہی ہو گیا آپ کے سامنے exactly 20 minute ہو چکے میں آپ کو دو ہوتا تھا ہوں کہ کیسے کرنا ہے بڑا آسان سا کوڈ ہے یہ کوڈ میں آپ کو بھیج بھی دیتا ہوں ابھی telegram کے اوپر تاکہ یہ کوڈ آپ کے پاس save رہے کوڈ میں نے آپ کو بھیج دیا ہے اب ذرا میری بات غور سے سن لیجے گا کوئی مشکل کام نہیں ہے یہ چار لائبریریز میں نے import کی import کرنے کے بعد اگلا کام میں نے کیا کیا simply diamonds کے ڈیٹا لیا اور یہاں پہ ایک threshold بنا دیا میں نے آپ کو بتایا نا کہ center کے left اور right دو کٹ اگری سے ہم نے بنا دیا threshold مطلب کہ جہاں پہ cut لگانا ہے ورکسر کسائی کو گوشت کارتے اوڑ دیکھا نا وہ ایک نشان بنا لیا تک کر کے پھر اوپر سے زور سے مار دو اس وقت میں وہ بوٹی جو ہے وہ convert ہو جاتی تو cut لگانے کے لیے threshold بنا لیا median کا and then ہم نے binary level کے اندر اس کو convert کیا یعنی کہ price کو binary کر دیا کیسے کیا اگر diamond کے اندر ہم نے ایک نیا column بنایا price underscore binary کا and then we convert the price column by applying a lambda function lambda lambda مطلب ایک line کا function جہاں پہ ہم نے بولا کہ x 1 ہونا چاہیے if x threshold سے اوپر ہے تو مطلب یہ median سے اوپر والی value 1 median سے lower value کو ہم نے بول دیا else 0 تو یہ lambda function use کر کے binary میں convert کر دیا price binary ایک نیا column simply اب ہمارے پاس کیا ہوا جناب ہمارے پاس binary classification بڑی پہلا کام پھر میں نے آپ کو بولا تھا کہ train test split میں convert کر کے باقی پانچ matrix نکال لیں simply میں نے کہا کہ label encoder لگایا وہی چیز سبھی کے سبھی کو encode کر دیا جو ہمارے categorical variable تھے train test split بلایا یہاں پہ میں نے price اور price binary کو remove کیا اور y میں صرف price binary لے گیا reason کیا ہے کیونکہ ہم نے یہ دونوں columns وہاں سے remove کیے x میں تو جو باقی بچے وہ x میں آگے باقی ہمارے y میں آگے x اور y میں ہمیں split کر دیا اب ہم نے x train and y x test and y train and y test میں data کو convert کیا 80-20 بھی کر سکتے آپ 70-30 بھی میں نے کیونکہ بولا تھا 80-20 تو test size 0.2 میں نے کر دیا ٹھیک ہے تو train size کتنا ہوا 80 0.8 random state 42 کیوں ہے یہ آپ کو پتا ہے اگر نہیں پتا تو دوبارہ سے جا کے دیکھ لی جائے گا یہ بڑی funny answers ہیں کیوں کیوں کہ یہ بھیڑ شال ہے ایک بندے نے لکھا اور وہی سے آگے چلتا رہا 42 then create logistic regression model کیسے کرنا simply ہم نے یہاں سے import کی library آپ start میں بھی لکھ سکتے ہیں جیسے میں نے بتایا تھا this is just to show you step by step ہم کیسے چل رہے and then یہاں پہ بھی random state 42 کیوں لکھا جو ایک دفعہ model train ہو جائے logistic regression کا اس کے اوپر ہی ہم رہیں بار بار اس کو change output نہ ہوا then ہم نے model کو train کیا fit کرنے کے بعد پھر لی کس کے جو ہماری test کے اوپر data کی تھی مطلب یہ کہ ہم نے model train کیا ہے x train اور y train پہ x train اور y train پہ model train کر لیا اب ہم نے prediction لینی ہے x test پہ یاد ہے نا ہم نا کیوں accuracy score اور باقی parameter کیوں دیکھنے ہوتے میں بڑی detail میں آپ کو بتایا تھا وائ predict اور وائ original کیا ہوتا ہے یاد ہے نا start start کے lecture تو یہ وہ چیز ہم یہاں پہ کر رہے ہیں and then ہم نے یہاں پہ جون جون سے metrics لینے وہ یہاں پہ میں سارے ایک دفعہ import کر لی accuracy score precision score recall score f1 score roc roc aoc score وغیرہ یہاں پہ میں نے print کر لی اور import کر لی پھر میں نے کیا کیا ہر ایک کو لگاتا گیا یہاں پہ accuracy precision recall f1 اور یہ سارے scores why test اور why predict پہ لگنے نا یاد ہے original versus predicted اس سے کیا ہوگا میں نے پھر بعد میں print کر کے یہ سارے ایک دفعہ میں نے تو اس طریقے سے یہ پورے پورے الگوریتھ میں نے بنایا اس کا code میں نے آپ کو send کر دیا آپ اس کو اور سے خود سے بھی دیکھ سکتے ہیں بہت آسان code ہے آپ کو سمجھ بھی آجائے گی اب اگلا جو آپ کا surprise ہے وہ بھی بتا دوں کہ کل کو دیکھیں گو اگر آپ 42 رکھیں گے random states کو سمجھانے کے لیے بائنری آوٹپوٹ ہونی چاہیے بائنری آوٹپوٹ ہونی چاہیے بائنری آوٹپوٹ ہونی چاہیے اب میرا آپ سے ایک سوال ہے پلیز گوگل کریں کے لوجسٹک ریگریشن کی ٹائپس کتنی کریں گے صرف یہ کریں وہ میرے سے نراز نہیں ہو نا طریقہ دیفرنٹ ہے میرا پڑھانے کا تو پہلے آپ کو ایک چیز بتانا ضروری ہوتی ہے پھر اس کے بعد آگے چلنا ضروری ہوتی ہے ایک ہوتی ہے بائنری لوجسٹک ریگریشن جو ابھی تک ہم نے پڑھی ہے سمجھ جاگی پھر ایک ہوتی ہے ملٹی نومیل روجسٹک ریگریشن مارے پاس ریج لوجسٹک ریگریشن اور اس طرح کافی اور ٹائپ بھی اب یہ بائنری 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 میں نے کیوں لگایا ہوا تھا most of the time you use binary لوجسٹک ریگریشن for classification algorithm لیکن you can also use multinomial جہاں پہ multiple classes یعنی کہ تین سے زیادہ اور وہ nominal variable ٹھیک ہے گوگل پہ تین ہے نا تو پیپرز پڑھیں گے تو آپ کو باقیوں کی سمجھ آ جائے تو multinomial کیا ہے جہاں پہ nominal categories ہوں اور وہ تین سے زیادہ ہوں تین یا تین سے زیادہ اور ordinal logistic regression کیا ہوگی پھر جب آپ کے پاس ordinal variables تین یا تین سے زیادہ ہوں binary zero one ٹھیک ہے تو سمجھ آگی آپ کو تین types کی سمجھ آگی logistic regression کی ایک binary دوسری multinomial تیسری ہمارے پاس ordinal یہ تین major type یاد رکھیں سب سے important وہ ایک بندہ مجھے یاد آگیا ایک لطیفہ یاد آگیا چائے کا سوڑکہ لیتا پھر آپ کو سناتا ٹھنڈی ہوگی چاہو تو مجھے تیفہ یہ ایک بندے کو کہتا کہ مسلمان ہوتا ہے وہ پاکستان میں پوچھتا کہ ہاں بھئی کتنے کلمیں آتے ہیں وہ کہتا چھے وہ اکثر ہوتا ہے نا بچپن میں ہمیں سکھائی جاتے ہیں کہ چھے کلمیں ہیں اور وہ ہم پڑتے ہیں وہ کہتا سناؤ پہلا کلمہ سناؤ وہ کہتا دوسرا سناؤ وہ پھر کہتا پہلا کلمہ تیب تیب میں پاک محمد رسول کہتا وہ اگر بھی بات کہتا جو مشہور مشہور تھا میں نے وہی یاد کیا ہوئے وہی یاد تھا تو اکثر اوقات جو لوگ لوجسٹک ریگریشن پڑھتے ہیں وہ پہلا کلمہ تیب جیسے میں نے آپ بتا اصل میں یہ لطیفہ تو نہیں ہے یہ ایک ریالیٹی ہے اگر آپ کو پتا ہو بچوں کو اکثر یہ یاد ہوتا ہے دوسرا اور تیسرا چوتھا پانچ چھٹا جو ہوتے وہ کمی یاد ہوتے ہیں میں مکتبہ فکر کی طرف نہیں جا رہا کہ کون مکتبہ فکر والے کیا کرتے ہیں کیا نہیں کرتے ہیں تو میرے پہ بس وہ نہیں ٹھپا لگا دنے کہ یہ فلاں ہیں میں کچھ بھی نہیں ہوں سیدھا مسلمان ہوں سمپلی تو آپ نے مشہور الگوریثم پہلے کلمہ کی طرح یاد رکھ اور اسے یاد رکھنے کے بعد آپ کو ساری چیز سمجھ جائیں ٹھیک ہے یاد رہیں گے یہ تین ٹائپ لوجسٹک ریگریشن لگانا بھی آگیا ہوگا ٹھیک ہے اب آپ نے کام کرنا ہے how to plot logistic regression model and how to plot logistic regression metrics یہ دو آپ کی assignments ہیں آپ نے کل شام تک کر لگ ٹھیک ہے اور مجھے telegram پہ بھی دی جائے گا بشک نقل مار کے کر لو کہیں سے لیکن اس کو سمجھ لگ ریزن کیا ہے ایک اس میں term ہے confusion metrics ایک ہے precision score اور classification کی آنبان جانشان سب کچھ وہی ہے وہ اس سے پہلے اگر آپ کو ان کی سمجھ تھوڑی بہت ہو تو بڑی بات نہیں ہوگی تو پھر ہم دیکھیں گے اور اسے کے ساتھ آج کا lecture میں سمعبت کرتا ہوں اور آپ کو جو چیزیں آج ہم نے بتائیں اچھا repeat کر دوں سن لو یار plot کیسے کرنا logistic regression model کو logistic آپ نے کر کے دیکھ اس کی مجھے assignment پھج دی کل کو ہمارا کام ہے ہم classification algorithms کو بڑی ڈیٹیل میں پڑھنے والے اس کے بعد میں آپ کو sigmoid function کی equation پڑھانے والوں اور وہ equation تھوڑی سی difficult ہے اور اس کو بھنانے کے لیے اگر میں آپ کو بلوگ دوں تو آپ پڑھ کے آئیں گے اسے کیا خیال ہے پڑھ لیں گے میرے خیال سے یہ logistic regression کا یہ بلوگ پڑھ لیجیے گا ایک طفا بلوگ بچوں والی mathematics ہے اس کے اندر اور یہ credible بلوگ ہے وہ بلوگ نہیں ہے جو میرے جاسے بندوں نے لکھا آتا یہ اصل بندوں نے بکھا ہو ہے so we will be meeting tomorrow at 9 15 یا 20 15 سے 20 کے درمیان درمیان آجیں کیونکہ نماز کا time ہوتا ہے اکثر اوقات تو آپ نماز پڑھ کے پھرائیے گا 9 exactly 9 بجے کر لیتے تو جب آپ آئیں گے یہاں پہ نماز پڑھنے کے بعد تو ہم انشاءاللہ ہم جو کل کچھ چیزیں دیکھنے والے وہ میٹرکس کو ڈراؤ کر سمجھ نا ہے کہ کون سا موڈل بیسٹ ہے پھر لیٹر آن ہائیپر پیرامیٹر ٹیوننگ کی طرف اور ڈیفرن الگوریثم کی طرف ہم موو آستہ آستہ کرتے رہیں موسیقی